بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹی ویورز اسلام علیکم رسپیکٹی ویورز ایک لیٹس اپڈیٹ فوڈ ڈپارٹمنٹ جوبز کے ریٹن ٹیس کے حوالے سے اگر آپ نے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سبتمبر کے مہینے میں فوڈ ڈپارٹمنٹ جوبز کی ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی جن میں فوڈ گرین سوپروائزر فوڈ انسپیکٹر اسسٹن فوڈ کنٹرول اسپیسٹی جو گریٹ فیفٹین کی پوست تھی تو کافی زیادہ تداد میں پوستوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کافی زیادہ ہزاروں کی تداد نے اپلیکنٹ سرمین کے اپلائی کیا ہوا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ڈیلی اپنے چینل پر آپ لوگوں کے سلیبس کے اکورڈنگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو گئیز میں لیٹس سبڈیٹ آپ کو آخر پر بتاتا ہوں لیکن گئیز سب سے پہلے آپ لوگوں کا ایک most important question ہے کہ سر آپ انگلیش اور mathematics پر کیوں نہیں زیادہ فوکس کریں گئیز آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ میں آپ لوگوں کے سلیبس ٹھیک کے اکورڈنگ ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں گا جن میں جنر نولیچ آ جاتا ہے اسلامیق سٹڈی پارک سٹڈی جیوگرافی کا پارڈ آ جاتا ہے اس کے علاوہ گئیز کمپیوٹر سائنس جنرل سائنس کا پارڈ آ جاتا ہے ہم سپرڈ سپرڈ ایم سی کیوز کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں سپرڈ سپرڈ چھوٹے چھوٹے ٹوپکس کو لیکچز کی شکل میں من کے کور بھی کر رہے ہیں من کے سمارٹ طریقے کے ساتھ اپنے سلیبس کو کور کر رہے ہیں mostly candidates جو ڈیلی میری ویڈیوز کو واج کر رہے ہیں نا تو ان کو پتا ہوگا تو گئیز بیسیکلی آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ میں انگلیش اور ماتمیٹکس پر زیادہ فوکس نہیں کر رہا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں انگلیش کی کم اور ماتمیٹکس کی کافی زیادہ کم میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تو گئیز جیسا کہ اب آپ لوگ کے جو ٹیسٹ ہیں گئیز وہ بہت جلد مین جنوری کے فرسٹ ویک میں ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں پی پی ایسی دو سے تین دنوں کے اندر اندر گئیز آپ لوگ کا جو پلینر ہے نا وہ اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے تو انشاءاللہ جو نیکس پلینر ہے اس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ جوپس کے ہی ڈیٹنٹیز شامل ہے تو گئیز جنوری کے فرسٹ ویک میں آپ لوگوں کے ٹیسٹ شڈول ہے یہ ماہ بات آپ لوگ کو ریسنٹری لاس ویڈیو میں شیئر بھی کر چکا ہوں تو انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ چانسیز ہیں جنوری کے فرسٹ ویک میں آپ لوگ کے ٹیسٹ ہو جائیں گے تو ٹائم آپ کے پاس اب بہت شارٹس ہے اب میں جو نیکس ویڈیو زیادہ بنانے جا رہا ہوں وہ انگلیش پر زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ انگلیش میں ریشوز زیادہ کافی زیادہ ایڈ کیے جاتے ہیں کوئیسٹن جس میں سب سے پہلے وکیبلری کا پارٹ آ جاتا ہے وکیبلری جس میں سنونم اور انٹونیمز کا پارٹ ہوتا ہے لیکن گئیس ایک چیز نوٹ کیجئے گا یہ ایک ایسا ٹوپک ہے اس کی آپ جتنی مرضی تیاری کر لیں گئیس آپ اس کو مین کے نئی اچھے سے کور کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ایک ایسی ایمینر کہاں سے لے کوئی بھی ورڈ اٹھا کر آپ کو سنونم دے 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 یا انٹونیمز میں دے دے تو گئیس میں آپ لوگ کے ساتھ جو 200 امپورٹنٹ سنونم ہے نا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میری کوشش یہی ہوگی جو موسٹ امپورٹنٹ وکیبلڈی کے ورڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ مین کے اچھے طریقے ساتھ ٹرک بھی آپ لوگ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے کیسے تکا لگانا ہے اگر آپ کو سنونم کا مین کے کوئیسن نہیں آتا تو انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا نیکس جو انگلیش میں آپ نے پریپیر کرنا ہے کیونکہ گئیس میں آپ لوگ کو ٹینسیز کی بھی پریکٹس کروانے جا رہا ہوں گا اس ٹینسیز آپ کو موسٹ لی آتے ہی ہوں گے دن گئیس پریپوزیشن پریپوزیشن میں دو تین ویسے پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن ٹریکس کے والے سے ایک ویڈیو رہتی ہے کہ آپ نے کیسے ٹریکس کو اپلائی کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اب زیادہ میں نے انگلیش اور ماتمیٹکس پر فوکس کرنا ہے دن گئیس ایکٹیو این پیسی وائز کا ایک ویڈیو میں بنا بھی چکا ہوں تو گئیس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب انگلیش پر زیادہ فوکس ہونے جا رہا ہے اور ماتمیٹکس ماتمیٹکس ایک چیز نوٹ کیجئے گا آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں نے ریشو وائن پرپورشنل پرسنٹیج ہو گیا دن گئیس ایوریج کا پارٹ ہو گیا گئیس ہم نے سیپر ہر ٹوپی کو کور کر لیا لیکن گئیس آپ لوگ کی پریکٹس میں نے بہت کم کروائی ہے تو گئیس اب میں ڈیلی ماتمیٹکس کی ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ لازمی مین کے شام ٹائم اپلوڈ کیا کروں گا جس میں آپ لوگ کو مین کے ایک ویڈیو میں پرسنٹیج کی پریکٹس کروا دی دوسرے میں ریشو کی پریکٹس کروا دی سٹیٹمنٹ والے کوئسن گئیس جو دوسرے کوئسن وہ بھی ساسا چلیں گے لیکن وہ کم ہو گے زیادہ جو ریشو ہو گی گئیس وہ سٹیٹمنٹ والے کوئسن کی ہو گی کیونکہ پیپر میں زیادہ کوئسن کی ریشو سٹیٹمنٹ والے کی ہوتی ہے تو گئیس کافی زیادہ کوئسن ماتمیٹکس کے بھی پوچھے جاتے ہیں مین کے ساتھ سے آٹھ کوئیسن دین انگلیش کا بھی کافی زیادہ مین کے پارٹ ایڈ کیے جاتا ہے دس سے بارہ کوئیسن کبھی کبھار آ جاتے ہیں لیکن دس سے نارملی کم ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز ایک ایک نمبر ہم نے اپنا سیکیور کرنا ہے اسی وجہ سے ہم میں نیکس جو انگلیش کی زیادہ پریکٹس کروا ہوں گا اور ساتھ ساتھ جو دوسرا مین کے سٹارٹ کیا ہوئے پانسو پانسو ایم سی گھوز کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ ساتھ 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 چلیں گے لیکچر بھی چھوٹے 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 ٹوپکس کے ذریعے کور کر رہے ہیں گائز وہ بھی ساتھ 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 چلیں گے تو پریشان انہوں نے کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے گا سر آپ نے انگلیش اور میتھمیٹکس پر زیادہ فوکس نہیں کیا تو انشاءاللہ گائز اب جو ایک سے ڈیر ہفتہ رہتا ہے نا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دو دو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے تاکہ آپ لوگوں کی جتنی زیادہ پریکٹس ہو سکتی ہیں انگلیش اور میتھمیٹکس میں آپ لوگوں کی کروا دی جائے اور آپ لوگوں کے میکسیموم مارکس گئی سیکیور ہو جائیں ٹھیک ہو گیا تو گائز پیپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنوری کے فرسٹ ویگ میں ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں دو سے تین دیروں میں انشاءاللہ پلینر اپڈیٹ ہونے جا رہا ہے تو گائز جو جو کینیڈیٹس بھی لیزی پن کا شکار ہو چکے ہیں یا تھوڑا سا من کے اوور کونفیڈنس بھی ہو چکے ہیں نا موسٹی کینیڈیٹس تو ایسے ہیں نا جنہوں نے کہا ہے من کے وہ اپنے آپ کو ایسے مطمن کیے بیٹھے ہیں کہ ان کی تیاری پتہ نہیں کتنی ہو چکے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا من کے پڑھنا تو گائز آپ نے اوور کونفیڈنس نہیں ہونا یا آپ پی پی ایسے کا ٹیسٹ دے رہے جا رہے ہیں اس میں آپ لوگ کی جتنی پریپیریشن ہو سکتی ہیں نا گائز آپ اپنے طور پر لازمی سیٹیسفائیڈ آپ نے کر کے جانا ہے کیونکہ گائز پی پی ایسے میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بات شیئر کرتا ہوں تو گائز جو جو کینیڈیٹس بھی تھوڑا سا اوور کونفیڈنس ہو چکی ہے نا کہ مین کے ہماری تو ہر کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہے ہماری تو بہت اچھے سے مین کے ہم نے تیاری کر لیا ہے تو گائز آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی جب تک آپ کا پیپر نہیں نہ ہو جاتا تو آپ نے اپنی بکس سے اپنے سلیبس کے کوڈنگ گائز اپنی پریپریشن کو کنٹینیو رکھی رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا مین کے آپ نے ٹچ رہنا ہے تو گائز بس آپ لوگوں نے یہ گلتی نہیں کرنی جو جو کینیڈیٹس بھی میرے سبسکرائی بنا ٹھیک ہو گیا تو گائی یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو انگلیش اور ماتمیٹکس کے والے سے جو آپ لوگوں کے ڈیٹن ٹیس کے والے سے اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا پھر بھی اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹی کوئی بھی کوئیسٹ دینا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بھئی آپ کا لازمی جواب دے گا تو گائز آخر پر یہی کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی ہر نیک مقصد میں کامیاب فرمائے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تینکیو فر واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ